بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو رومانیا ویزا انفارمیشن کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں خیر فرید سے ہوں گے دوستو آج ایک اور زبردرسی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کے حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں دوستو ہم ڈسکس کریں گے رومانیا بیسی کی اپوائنٹمنٹ اتنی ڈیلے کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے دوستو میری کوشش ہوتی ہے میں کوئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں کوئی بھی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں اس وہ ٹو دی پوائنٹ او اتھینٹک ہو اور سورسز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ یہاں سے لیا کچھ دوستوں کے ساتھ رابطہ ہوا انہوں نے امبیسی سے پوچھا کہ آپ ہمیں اتنی اپوائنٹمنٹ اتنی لیٹ کیوں دے رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے تو امبیسی نے پھر پراپر ان کو جواب دیا امبیسی نے بتایا جواب جو ایمیل میں آیا تھا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا امبیسی نے بتایا کہ ایک دن میں وہ کتنے انٹرویو لے رہے ہیں اور اپوائنٹمنٹ کے لیے جو اپلیکیشن دی جاتی ہے جو ڈاکومنٹ سب میٹ کے جاتے ہیں امبیسی کی جو ایمیل کی جاتی ہے امبیسی کو وہ کتنی ایک دن میں ہو رہی ہیں اپلیکیشن اور اس کے علاوہ انہوں نے لیٹ انہوں نے کی ریزن بھی بتائی اور ایک اور چیز جہاں پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سال ساتھ وہ دوستو یہ چیز ہے کہ جو آج کل اجنٹوں نے چکر چلایا ہوئے سپیشل اپوائنٹمنٹ کے نام پہ لوگوں سے پیسے لینے کے چکر میں کیونکہ اپوائنٹمنٹ تو لیٹ مل رہی ہے نا ٹھیک ہے تو جو سپیشل اپوائنٹمنٹ یہ بھی امبیسی سے پوچھا کہ کیا کچھ سپیشل اپوائنٹمنٹ یا سپیشل میٹنگ نام کی کوئی چیز ہے کیا اس طرح کا کوئی معاملات ہیں تو وہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ سپیشل اپوائنٹمنٹ نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں وہ بھی جو ایمیل آئی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا موبائل کے سکرین کے اوپر دوستو اس کے علاوہ ایک اور چیز کوٹے کا بھی معاملات ہے جو ورک پومٹ آ رہے ہیں ریسینٹلی نیو کوٹے کے ٹھیک ہے اور کچھ لوگ اس پہ اترازات کر رہے تھے یہ پرانے کوٹے کے ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی امبیسی سے پوچھا پوچھ لیا دبائی نے کہ جو ورک پومٹ آ رہے ہیں یہ بھی بتا دیں یہ کس کوٹے کے ہیں تو امبیسی نے بتا دیا یہ کس کوٹے ہیں وہ ایمیل آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو تھوڑی سی دوستو لمبی ہوگی ویڈیو کو سکیپ مت کریں کمپلیٹ واج کریں تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن مل سکے اور اس کے علاوہ اپوائنٹمنٹ کے اوپر دوستو میں آل رہی دو ویڈیوز بنا چکا ہوں جن بھائیوں کے ورک پومٹ آ گئے ہیں انہوں نے اپوائنٹمنٹ اپلائی کرنی ہے یا اپلائی کرنے کا سوچ گیا یا اپلائی کی ہوئی ہے انہوں کیسے پتا چلے گا ان کی اپوائنٹمنٹ واقعی اپلائی ہو گئی ہے اس کی کونسی ایمیل آتے ہیں پھر وہ اپوائنٹمنٹ کنفرمیشن کی کونسی ایمیل آتی ہے تو اس کے اوپر آل رہی دو ویڈیوز بنا چکا ہوں ان کے لنک میں ڈسکرکشن میں پروائیڈ کر دوں گا پھر وہ جو ایمیل آتی ہے اس کو ویریفائی کرنے کے طریقہ بھی اس میں موجود ہے تو ان کے لنک میں ڈسکرکشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ وہ چیک کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو بقیدہ سٹارٹ کرتے ہیں چینل کو سبکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو پیس کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں تو موبائل کی سکرین کے اوپر میں آپ کو پہلی ایمیل دکھاتا ہوں جس میں امبیسی نے لیٹ ہونے کی ریزن اور پارڈ ڈیک کتنے انٹرویو کرتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ ایک دن میں کتنی اپلیکیشن آتی ہیں وہ ساری امبیسی نے جو رسپانس دیا وہ ایمیل میں اس موبائل کی سکرین پر شوک کرتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ امبیسی نے کیا لکھا ہے اس میں تو دوستو یہ ایمیل میں سامنے مجود ہے میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو پہلے اس نے پوچھا کیا پھر امبیسی نے کیا جواب دیا ہے ہیلو سار وائے آر رومانیہ ورک پومنٹ گیٹنگ دلیڈ اس کے علاوہ مینی فرینڈز آر سٹنگ ہیر اپسیٹ وین ویل دس شوڈ بی ریسولوڈ ایمبیسی کا پوچھ رہا ہے تو جب امبیسی کیا ریسپانسر کو کر رہی ہے یہ بھی دیکھ لیں دیو سار دیو تو ہیوچ نمبر آف ویزا اپلیکنٹس مور دن ہندر پار دے یہ چیز ہے وی آر ورکنگ ایز فاسٹ از پاسیبل تو اکوموڈیٹ آل ریکویسٹ ان دی شورٹس ٹائم پوسیبل وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہندر سے زیادہ سو سے زیادہ ایک دن میں ان کو اپلیکیشن مصول ہو رہی ہیں جو اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا شکار ہیں پرشانی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کو ریکویسٹ کا رسپانس کریں اور نیچے لکھا ہے انفورچنیٹلی ڈیو تو لیمیٹیڈ ہیومر رسورسز ان دی امبیسی وی کین ناٹ میک ایک مور دین تھرٹی ویزا انٹرویو پار ڈے ٹھیک ہے وہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیومر رسورسزی مطلب عملے کی کمی ہے جس وجہ سے ہم ایک دن میں تیس سے زیادہ انٹرویو نہیں لے سکتے تو دوستو امبیسی کو مصول ہوتی ہے ہنڈرٹ اپلیکیشن ٹھیک ہے سو سے زیادہ اپلیکیشن اس کو مصول ہوتی ہے جس میں ان کو جواب بھی دینا ہوتا ہے اور پھر تیس سے زیادہ بندوں کا ایک دن میں انٹرویو بھی نہیں لے سکتے تو یہ سارے معاملات ہیں اور پچھے نیچے لکھا ہوئے اور تیس سے زیادہ انٹرویو کیوں نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے پاس عملہ نہیں ہے اور نیچے لکھا ہے وی رکمینڈیڈیو وی رکمینڈیڈیو پلان کیرفولی یور ڈیمانڈ ٹو رومانیا سو ٹو آوائیڈ انپلیزن سیچویشن ٹھیک ہے تو یہ سارے معاملات ہیں تیس انٹرویو لے رہے ہیں اور ہفتہیت وارگینڈ کی چھٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب سو سے دا اپلیکیشن جمع ہوگی اور تیس بندوں کو ہینڈل کریں گے تو پھر وہ آسا سا بڈن زیادہ ہی ہوگا اور پھر کام کا پریشر ہوگا اور پھر وہ ڈیلے ہوگا تو یہ ریزن تھی اندر کی بات یہ تھی اس کے علاوہ جو سپیشل اپوائنٹمنٹ سپیشل اپوائنٹمنٹ کیا چیز ہے ہے بھی ہیں یا نہیں اور جو کوٹے کا جو سین چل رہا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرانے کوٹے کے وقت پر مٹا رہے ہیں وہ بھی تو موبائل کی سکرین پر وہ بھی اپوائنٹمنٹ آپ کو شوک کرتا ہوں تو جی ہاں دوستو یہ دوسری اپوائنٹمنٹ میرے سامنے سکرین کے اوپر آ چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا گیا تھا رومانیان زبان میں وہ قویسٹن کو کیا تھا کہ اپوائنٹمنٹ کے بارے میں پھر انہوں نے نیچے رسپانس دیا ڈیئر سر میڈیم دیر اس نو پاسلویلٹی فار سپیشل اپوائنٹمنٹ اور سپیشل میٹنگز مطلب کوئی سپیشل اپوائنٹمنٹ کوئی سپیشل میٹنگز نہیں جو اپوائنٹمنٹ آپ کی ہوگی دوستو وہی ہوگی آپ کو اسی کا ہی ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور کسی اجنٹ کو پیسے مت دیں کہ وہ آپ کو کہے گا پچاسزار تیسزار دے دو اسیزار دے دو لاکھ دے دو جلدی کروا دوں گے یہ سارا کچھ فیک ہے بیسی نے بقیدہ اس کا رسپانس کر دیا اور جو کوٹے کا لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی نیچے پڑھ لیں کہ بیسی کیا کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی ورک پرمنٹ ایشو کر رہے ہیں وہ ہم جو سال ایشو ہو رہے ہیں وہ اسی سال کے کوٹے ہیں کہ پچھلے سال کے کوٹے کا کوئی ورک پرمنٹ نہیں ہے بقیدہ ہارٹ نیوز کی نیوز بھی میں نے شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ جس میں بقیدہ اردو میں میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا تاکہ جو بائی انگلیش کو نہیں سمجھتے زیادہ ان کے لیے وہ آسانی پیدا انہوں نے کہا ہوا تھا اس میں کہ جو کوٹا ہوتا ہے جب سال ختم ہو جاتا ہے کوٹا ختم ہو گیا تو ٹھیک اگر ختم اگر ختم نہیں ہوتا تو وہ منصور ہو جاتا ہے اس کے بعد نئے کوٹے کے ہی ورک پرمنٹیش ہوتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تھانکس ور وچنگ اللہ حافظ